عمران خان پلئر سے گالم گلوچ کرتے تھے سابق ٹیسٹ کرکٹر کاسیم عمر کا انکشاف پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر کاسیم عمر نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان ٹیم کے پلئر سے عبت تمیزی اور بداخلاخی سے بات کرتے تھے گالم گلوچ بھی کرتے تھے سابق ٹیسٹ کرکٹر کاسیم عمر نے کہا ہے کہ میں اپنے ملک کا پہلا اور آخری کھلاری ہو سکتا ہوں جس نے 1987 میں دورہ بھارت پر جانے سے انکار کیا تھا ہر کھلاری کی خواہش ہوتی کہ وہ انڈیا کے خلاف کھیلے اور پرفارم کرے لیکن میں نے اس وقت قومی ٹیم کے کپتان عمران خان کی وجہ سے بھارت کے خلاف سیریز کھیلنے سے منع کیا تھا انہوں نے مزید پتایا کہ عمران خان ٹیم کے پلئر سے بدتمیزی بداخلاخی اور گالم گلوچ سے بات کرتے تھے قومی ٹیم پر ایسا تاثر جا رہا تھا جیسے کہ کسی کے باپ کی ٹیم ہو دنیا کا کوئی بھی کپتان کسی کو گالی نہیں دیتا تھا یہ ایک ہی بندہ تھا جو گالی دیتا تھا اسے معلوم تھا کسے ٹیم میں رکھنا ہے اور کسے نکالنا ہے کاسیم عمر نے کہا کہ جب میں قومی ٹیم میں گیا تھا تو اپنی پرفارمنس پر گیا تھا اس وقت کے چیف سیلیکٹر حسیب حسن نے کہا تھا کہ اگر میں بیان نہ دیتا تو عمران خان کے بعد مجھے کپتان بنایا جانا تھا میں نے جو بیان دیا تھا وہ انٹرنیشنل پلیئر کے حوالے سے تھا کسی کا نام اس میں شامل نہیں تھا میرے بیان کا ایڈوانٹیج لیا گیا اور جنرل زیاؤلہک کو بھی بلیک میل کر کے مجھ پر سات سال کی پابندی لگائی گئی سابق ٹیسک کرکٹر نے کہا کہ مجھے اپنے بیان پر کوئی شرمندگی نہیں ہے یہ بیان دینے کا ارادہ میرے دل میں خدا کی طرف سے آیا جو درست تھا مجھے بڑی خوشی ہے کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کا فلائی آور میرے نام سے منصوب ہے کاسیم عمر نے کہا کہ پاکستان دنیا کی مضبوط ٹیم ہے وہ کسی بھی بڑے ایونٹ میں سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتی ہے موجودہ کھلاڑیوں کی فٹنس پر قربان جاتا ہوں تین فارمیٹس کھیلنا میرے خیال میں کسی بھی پلیئر کے لیے آسان نہیں ہوتا انہوں نے فخر زمان کی بیٹنگ کی تعریف کی اور انہیں لکی پلیئر قرار دیا کاسیم عمر نے کہا کہ حیران ہوں کہ فخر زمان جیسا کھلاڑی ٹیسٹ ٹیم میں شامل نہیں ہے کچھ پلیئرز وہ تینوں فارمیٹ کھیل سکتے ہیں لیکن ٹی ٹوینٹی ونڈے اور ٹیسٹ کی الگ الگ ٹیمیں ہونی چاہیے سابق ٹیسٹ کریٹر نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انڈیا ایشیا کب یہاں آ کر نہیں کھیلنا چاہتا تو پاکستان کو بھی بھارت نہیں جانا چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے